بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹرونٹس آج ہم کریں گے CS201P کا کیوز نمبر 1 جو کہ ریگولر کیوز ہے باقی پہلے ہم نے جو کیے ہیں وہ لیب کیوزز تھے تو آج ہم کریں گے ریگولر کیوز نمبر 1 اٹیمپٹ جس کے 10 مارکس ہوں گے اور وہ انہی کیوزز میں سے بنا ہوا ہے جو آپ نے پہلے اٹیمپٹ کی ہوئے ہیں تو وہ کافی ایزی کیوز ہے لیکن آپ نے اس کے ایزی نہیں لینا زیادہ اس کو تاکہ آپ کے مارکس نہ کٹیں تو ابھی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیں چینل کو پہلا کوسٹن ہمارے پاس ہے c++ has many libraries which contains variables and functions تو normally starting with dash underscore کے ساتھ start ہوتے ہیں variable سے آدھا اب binary operator ہے dash operands تو اس کو ہر کوئی جانتا ہے اس کے 2 ہی operands ہوتے ہیں یہ بہت موسٹ ریپیٹنگ کوسٹنز ایپ کا یہ آپ کے mid term میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو کیسے ہمارے آ رہے ہیں آپ نے ان کو save کر لینا ہے تو یہ mid term کے لیے جب بھی کافی آپ کی تیاری کے لیے مددگار ثابت ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا جو option ہے ہمیں دی ہوئے ہیں 4, 2, 1, 3 تو جو 2 والا اس کا option ہے وہ صحیح ہے B option ٹھیک ہے next step we data type form the flowing will take a lesser space in memory فلوٹ ہے کریکٹر ہے اور انٹ ہے اور شاٹ ہے کریکٹر جو یہاں options میں کریکٹر ہمیں دی ہوئے سب سے کم تو boolean لیتی ہے لیکن پھر کریکٹر پھر integer اس طرح سے آگے کم ہوتی چلی جاتی ہیں تو یہاں ہمیں کریکٹر آئے گا چار آئے گا تو آپ اس کو لگائیں گے option کو B کو اور next question کی طرف اپنے چلیں گے next question ہمارے پاس ہے question number 4 suppose we have an integer variable then what will be the resulting value for the expression number 145 آئے گے ٹھیک ہے اس کی 45 values آئیں گے تو B option اس کا correct ہے تو آپ اس کو چوز کر کے save کرنے تو یہ کیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو کچھ help بل سکے ٹھیک ہے اس میں سے آپ کی کافی کیوز repeat ہوں گے جب آپ attempt کریں گے learning how to program is reported because it develops tash and problem solving abilities analytical abilities کو develop کرتا ہے ہمارا programming کرنا how to program کے ہم نے کس طرح سے program کو لکھنا ہے پہلے ہم اس کو analyte analyzes اس کا کرتے ہیں پھر اس کو write کرتے ہیں ٹھیک ہے تو listening writing reading یہ تو خود بخود ہی نائے سے ہو جاتے ہیں جب ہم analytical skill کی طرف جائیں گے the operators plus plus and minus minus are used to increment or decrement the valuable value by one یہ most repeating mcq ہے mid time کے لیے آپ اس کو لکھ لیں زیادہ بہتر رہے گا ورنہ یہ بہت important ہے ایک اور mcq آتا ہے وہ جب آئے گا میں بتاؤ ہوں گا which of is an example of logical operator minus plus and less than larger than and and pipe road pipe تو اس کا جو c option ہے یہ correct ہے ٹھیک ہے یہ ہی آپ answer ہوگا آپ نے اس کو c option کا چونز کرنا ہے next ہمار پر سر which following option is used when working with complicated expression in c plus plus پی c پی c expression ہم c میں solve کرتے ہم parentheses use کرتے ہیں جو کہ ہم here braces بھی دی ہوئے ہیں curly braces بھی دی ہوئے ہیں لیکن ہم here parentheses use کریں ٹھیک ہے next question ہمارا question number 9 ہوگا جو کہ ابھی ہماری screen پر آنے والا ہے which of flowing is an example of repetition structure repetition structure میں معلوم is correct ہے اور subscribe کر دیں چینل کو ابھی تک آپ نہیں کیا like کر دیں 1000 subscriber کو target ہے ہمارا mid term سے پہلے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہیلپ کیجئے گا ہماری ان c plus plus the algebraic expression b2 minus 4 s جنہوں نے lecture لی ہوئے ہیں تو ان کے لئے کافی easy ہوگا اس lecture میں یہ example کر بھی گئی ہے تو اس کا answer بنے گا وہ ہے یہ شاید c جو ہے تو اس ویڈیو میں جتنے بھی آپ کو answers دکھائے گئے ہیں تقریبا تقریبا correct رہے ہیں ایک سے دو اگر ہوئے بھی mistake میرے خیال میں تو نہیں ہوگی تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے اور کسی چیز کی ویڈیو میں کمی ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی اس کا اظہار کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ